موسیقی سدر مملکت کی سربراہی میں مشابرتی اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے تمام صوبوں سے علماء کرام کی شرکت رمضان کے دوران مساجد میں عبادات کے انتظامات نماز جمعہ اور تراوی کے حوالے سے بات چی کراجی والوں کے لیے کچھ نرمی تندور اور بیکریز بھی صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک اوپن ہوجیلز کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت مل گئی باہر نکلنے کے دوران فیس ماسک لازمی خرار تمام اداروں کے ملازمین کا داخلے سے قبل معاینہ ہوگا نوٹیفیکیشن جاری سن میں لوگ ڈاؤن کا ستائیس ماروز آہم شارہوں پر فوج رینجرز اور پولیس اہلکاروں کا کشت وزیراعلا سن نے آج تاجروں کا اجلاس طلب کر لیا درپیش مسائل پر بات چیت ہوگی دور رہے محفوظ رہے پنزاب میں لوگ ڈاؤن برقرار شہر شہر فوجی جوان اور پولیس اہلکار تائنات آنے جانے والوں سے پوچھ گچ بلا ضرورت باہر نکلنے والوں کی پکڑ دھکڑ بیشترک وارننگ پریور پکتونخواہ اور بلوچستان بھی باندھ مشکل گھڑی میں بھی اوپوزیشن کا منفی کردار ماضی کی حکومتوں نے عوام کو خالی ناروں سے بھیلایا پاکستان کی تاریخ کا تیز رفتار امدادی پروگرام شروع کیا تحریک انصاف حقیقی مانوں میں ریلیف فراہم کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار بلا جواز تنقید کرنے والوں کی لاعلمی پر افسوس کا اظہار وزیراعظم نے مستحق افراد، مزدوروں اور محنت کشوں کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پیکش دیا سیاست کے بجائے تمام صوبوں سے کرونا کا خاتمہ اصل مشن ہے پھر دوست آشک آوان سیور پختون خواہ میں پشاور کرونا سے سب سے زیادہ متاثر صوبائی دار الحکومت میں اب تک دو سا انسٹ پریس مردان کا دوسرا نمبر انتظامیہ کے محلق وائرس پر قابو پانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقتماع احساس کفالت پروگرام کے تحت اندادی تقسیم جاری ملتان میں خواتین اور مردوں کیلئے الگ الگ سینٹرز، سماجی فاصلے سمیت دیگر حفاظتی اقدامات نوے ہزار سے زائد مستحق افراد میرکوم حاصل کر لیں پہت پہنچ لوگ ہیں ہم کسی سے بحیق نہیں مانگ سکتے کسی کس آگے ہاتھ میں پہلا سکتے یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا سٹیپ ہے بڑے پریشان تھے گورنمنٹ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے اور اس پیسوں سے ہمارے گھر میں راشن آئے گا ہم گورنمنٹ کو بڑی دعائیں دیں گے لوگ ڈاؤن کی کھل لم کھلا خلاف ورسی رکشوں پر ہی کراچی سے رحیم یار خان کا سفر بڑے شہر میں گھر کا کرایا اور اخراجات پورے کرنا مشکل آبائی علاقوں میں روزگار دھونیں گے رکشا ڈرائیور کم آف کے کرونا وائرس سے پاکستان شدید متاثر ٹیکس آمدن چار ہزار آر سو تین کی بجائے تین ہزار نو سو آٹھ عرب روپے رہنے کا خدشہ بجٹ خسارہ چہ سو ستاسی عرب روپے بڑھنے کا امکان کرزے ری شیڈیول ہونے سے فائدہ ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کی ڈیپورٹ کرونا سے متاثر زراد کو بچانے کے لیے امریکہ کا بڑا اقدام صدر ٹرم نے کسانوں کے لیے انیس ارب ڈالر کے ریلیف پیکش کا اعلان کر دیا امریکہ میں کرونا آؤٹ آف کنٹرول ایک دن میں مزید دو ہزار پانسو پینٹیس ہلاکتیں اب تک سینٹیس ہزار ایک سو اٹھاون افراد جانتے گئے محلق وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سات لاکھ دس ہزار سے تجاوز کر گئی کرونا سے پوری دنیا بری طرح متاثر مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چاون ہزار تین سو گیارہ ہو گئی برطانی آر سو سنتالس پرانچ سات سو اکسٹ اٹلی پانسو پچھتر بیلجیم تین سو چھے اور جرمنی میں تین سا ہلاکتیں ایران میں مزید نواسی اموار کرونا کی تشخیص کے حوالے سے بحریہ ٹاؤن کا احسن اقدام بحریہ ٹاؤن اسپتال راولپنڈی میں ٹیسٹ صرف دو ہزار روپے میں ہوگا مستحق افراد کو سہولت مفت فراہم کی جائے تھی کراچی سے تحریک انصاف کے نجیب حارون قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی اسطیفہ وزیراعظم کو بھیجبا دیا بانی رکن ہونے کے باوجود فیصلوں پر اعتماد میں نہیں لیا جاتا تھا پی ٹی آئی راہنما کا شکوہ شہر قائد میں لوگ ٹاؤن کے دوران روٹ مار نیو کراچی سیکٹر 11 جی میں دن دہاڑے ڈکیتی ملزمان شہریوں سے موبائل فون اور نقدی چھین کر نو دو کی آرہ سی سیٹیوے فوٹیج دنیا نیوز پر اسلام آباد میں وقتے وقتے سے بارش موسم خوشکوار خیبر پختونخواہ بالائی پنجاب گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرد چمک کے ساتھ مزید بادل برسنے کا امکان یہ علاباری کی بھی پیش گوئی لوگ محدود مارگلہ کے سر سبز و شادہ پہاڑوں کی اصل بہاریں لاٹ آئیں گھنے جنگل میں چیتے ہرن اور دیگر جانوروں کا زادانہ مٹرگش نایاب نسل کے پرندوں کی چہچہہہٹ اور مستیاں ماحال خوشکوار السلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عزیر حد میں ہوں مریم زیشان اور میں ہوں آمنہ کھٹانہ ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے بریک کے بعد بلٹن کے آغاز میں پاکستان میں کرونا کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے اس وقت ملک بھر میں مزید آٹھ افراد کرونا کے باعث لقمہ ایجل بن گئے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد ایک سو تین تالیس ہو گئی مزید چار سو پین سٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد مجموعی طور پر مریضوں کی تعداد سات ہزار چار سو اکیاسی تک پہنچ گئی پنجاب سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے پنجاب میں یہ تعداد تین ہزار تین سو اکانوے ہے جبکہ سن میں دو ہزار دو سو سترہ افراد کرونا پوزیٹیو ہیں خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار ستر افراد کرونا کا شکار ہوئے جبکہ ادھر بلوچستان میں تین سو پینٹرز گلگت پلتستان دو سو پچاس اسلام آباد ایک سو تریسٹ آزاد کشمیر میں کرونا کے ارتالیس مریض سامنے آئے ہیں جبکہ کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو بتیس ہو گئی ہے تو اس وقت ملک بھر میں مزید آٹھ افراد کرونا سے جا بھک ہوئے جس کے بعد یہ تعداد ایک سو تینٹالیس تک جا پہنچی ہے مزید چار سو پینسٹ افراد کرونا کا شکار ہو گئے جس کے بعد مریضوں کی تعداد سات ہزار چار سو اکیاسی ہو گئی اس وقت مختلف شہروں میں لوگ ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے اپنے نوائندگان سے جان لیتے ہیں لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے شیخ زین العابدین جبکہ کراچی سے شاہمیر خان ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے کراچی کا رکھ کر لیتے ہیں ہمیں کچھ نرمی کی بات کی گئی ہے اس سے پہلے وزیراعلا سنگ کے جانب سے کہا گیا تھا کہ سخت لوگ ڈاؤن ہوگا ڈبل سواری پر مکمل پابندی ہوگی اب کیا صورتحال ہے سڑکوں پر آج بلکل ڈبل سواری پر پابندی تو ایسے ہی قائم ہے اور پولیس اور رینجلز اور ٹریفک پولیس کو بارہاں جو ادایت جاری کی گئی ہے ڈبل سواری کی خلاف رضی کرنے والوں کے خلاف وہ سخت ایکشن لیا جائے لیکن جانتے ہیں دکانوں کی بات کی جائے تو اس میں کسی حد تک نرمی ہوتی بھی دکھائی دیری ہے کچھ بیکریز تھی ہیں ان کو کھلنے کی جادہ دی گئی ہے ایسی طرح دیگر ایسے ایشیاں خردنوش کی دکانیں ہیں ان کو ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کے بعد ان کو کھلنے کی جادہ دی گئی ہے اس وقت بھی ہم موجود ہیں تارک روڈ کی ایک مارکٹ پر جابہ امیرہ کب میں دیکھ سکتے ہوں گے شہری جو ہے وہ خاصا بڑی تعداد میں اس مارکٹ میں موجود ہیں مختلف دکانیں ہیں جس میں ہوترز ہیں جہاں سے جو ہے وہ ڈیلیوری کو جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے صرف جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں بیٹھ کے کسی بھی ہوترز میں ریسٹورنٹ میں کھانے کی اجازت نہیں اسی طرح دودھ دہی بیکری اور سبزی کی دکانیں ہیں گراوسری سٹورز ہیں ان تمام کو ایک ایس او پیس کے تحت جو ہے اس کے بعد کھولنے کی اجازت نہیں گئی ہے لیکن شہریوں کی جہاں تے بات کی جائے شہری کو جو ہے وہ بے احتیاط ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس لوگ ڈاؤن کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں گزشتہ روز بھی کمیشنر کراچی نے اکامہ جاری کیے تھے کہ فیس ماسک لگائے بغیر کسی شہری کو جو ہے وہ سڑک پر جو ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا دکھائی دے رہے ہیں سوشل ڈسٹرینسنگ کے حوالے سے بات کی گئی تھی دکانوں کے باہر جو ہے وہ سرکرز بنائے گئے تھے جس پہ لوگ کھڑے ہوکے پھر اس دکان میں داخل ہو سکیں گے تو اس کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے تاہم پولیس اور رینجرز کے الکاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ خاصت سرگرہ میں الیٹ ہیں مارکٹوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور جہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ اس لوگ ڈاؤں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے فوری طور پہ کاروائی بھی کی جاری ہے اس لوگ ڈاؤں کے دوران اب تک بتایا جارہا ہے کہ چاہزار سے زائد افراد تو گرفتار کیا گیا ہے گرفتاریاں بھی بھائیس کی جانت سے عمل میں لائی جا رہی ہیں شامید ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا لاہار کی صورتحال جان لیتے ہیں شیخ سین لابیدین ہمارے ساتھ موجود ہیں آزین بتائیے جس طرح سے شامید بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ نرمی دکھائی دے رہی ہے لوگ زیادہ سنجید کی سے نہیں لے رہے لاکڈاؤن کو لاہار میں بھی کیا کچھ ایسی ہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے جو لاکڈاؤن کے احکامات جاری کیے گئے تھے تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں اور اس کرونا وارث سے بچا جا سکے